کہ ایر چیت کا میں نے اندادہ لگایا اور آپ لوگوں کو بھی میرا مشورہ ہے کہ مدینہ شریف میں مدینہ میں آپ جیسے یہ مسجد نبی سے نکلتے ہیں گیٹ پہ وہیں جگہ جا لوگ کھڑے ہوگے انہوں نے میں بعد میں اس کا مجھے اندادہ ہوا انہوں نے کیا کیا دکانداروں نے چاہے وہ بندے مالکان میں سے ہیں چاہے وہ بندے انہوں نے خائر کر کے اور اس کو وہاں کھڑے ہو جس کو کسٹمر کو گھیر کے لانا ہمارے عام زبان میں کہتا ہے اگر وہ بائی کرے گا تو ان کو کو کمیشن ملتی ہوگی یا وہ ان کے ریگولر امپلائی فل ٹائم امپلائی ہے ان کا کام یہ ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اتنی بوترنگ چیز ہے آپ یہ دن کہیں کہ وہاں سے دروازے سے نکلتے ہیں پہلے دن ہم کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہم نے اچھا تھا بھی پہلا دن ہم نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں قریب ہے میں نے کہا دور تو نہیں نہیں بلا یہاں میں نے کہا یہ کہاں میں یہاں تو بلا نہیں اس کے پیچھے ہم چل گئے وہ پیچھے ہے تو میں نے کہا پیچھے کہا پیچھے نہیں بلا یہ سامنے نہیں مگا کہا اس کو کونے پہ ہم وہ کونے پہ گئے تو میں نے کہا کدھر دکان بھلا کونے پہ نہیں یہ اندر یہ مارکیٹ ہی نہیں اس اس کے یہاں ہی اس کے اندر دکان اس کے سامنے دکان ہے مارکیٹ میں گئے تو چھوڑیاں چڑھ کے اوپر میں نے کہا خدا کے بندے تو کہاں سے ہم کو لے کے چلا اور کیا غلط بیانی کر رہا کہ یہاں 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 کر کے میرا آپ لوگ اچھا پھر دکان پہ گئے ہم نے کہا ہم نے تو ابھی بس ٹھیک کہ آج دیکھنے لگے تو اب وہ کہے کتنی 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 ہم نے کہا بھئی ہم نے ابھی لینے نہیں ہے تو دیکھنے آئے ہیں تو ان کا اتنا گندہ اندر اتنا بیہیوئر یعنی بات کرنے کا انداز کا اب میں پھر یہاں وہی کہوں گا کہ چونکہ مجھے اپنے ریجن کے لوگوں کا پتہ ہے مجھے پاکستانی اوشہ بلو ثورت کا پتہ ان کے انداز کا پتہ ہے اگر اندیانی جو زبان اُلدو بولتا ہے اس کا فرق مجھے پتہ ہے یہ ہمارے پاکستانی باتے ہیں سارے تین چار دکانوں ہوں خدا جانتا ہے کہ میں میں کیا میں اب اس کے لیے میں بولو کہ اگر میں کوئی غلط بیانی کروں کسی کا بھی انداز وہ وہ نہیں بس ہوگی کتنی اچھا ایک کو تو یہاں تک کہا اس سے پہلے ایک دکان پہ اچھا ان کو چھوڑ کے پھر ہم نے ایک اپنے دور پہ بڑی مشکل سے ان سے جان چھوڑا ایک دکان پہ دیکھا ریڈ ویڈ پوچھا تو اس نے فائنل بتایا کہ ایک ریڈ کی آجوہ ہے وہ اتنی تو ہم نے کہا چلو ہم جس دن جائیں گے وہ دل لے گے تو ہم پھر شکل لگانے کے لیے ایک دکان پہ گئے وہ جو آجوہ جو تیس ریال کی بتا رہا اور وہی سائز وہی وہ کہنا کہا فیفٹی ڈال کی تو آسوا کیا کہ خدا کا خوف کرو آپ لوگ مدینہ جیسی شہر میں بیٹھے ہو اور یہ اے نمبر گریٹ اس نے ہم کو دکھائی تین کوالٹی ایک چھوٹی ایک بڑی ایک بڑی تو یہ تیس ریال کی اس نے فائنل کا بڑی والی تم بڑی والی کو پچاس اس کو کہہ رہے ہو تو کچھ تو مدینہ کے تقدس کا خیال کرو تو پتہ جواب میں کہہ کہتا ہے یہ ہمارا پاکستانی کہتا اب آپ کے لیے سکسٹی ڈال آہ سکسٹی ریال لوگ ہے ساٹھ ریال میں خدا کو حضر ناظر کی جان کر یہ بات کرنا ہوں ہم نے پھر اس کو کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا تم کو یہ بات کرتے ہوئے تھوڑا سوکر داہرہ غالی کو لوشتوں میں کر بھی نہیں سکتا تھا میں نے کچھ خیال کرنا چاہیے کوئی بات کرتے ہوئے اب اس کا مطلب ہے کہ یہ اس نے گناہ کیا کہ تم کو یہ ریفرنس دے ساتھ دلایا ہے کہ تم مدینہ میں بیٹھے ہو اور تم نے پچاس مہنگی لگائی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس مدینہ کا نام لیا تم نے ساٹھ کر دی تو بتا کیا کہتا ہے خدا جانتا ہے میں بخدا یہ کہہ رہا ہوں کہ بھلا اب آپ کے لیے بھلا ستتر ریال کی تو میں نے آج فکر دنوں چاہیے بلکہ آج فکر نے کہا بہت کر رہا یہاں سے نکل لو بات زیادہ خراب ہو کوئی گالی گلوچ تک بات چلیے تو ہم آج سے چلیے یہ ہمارے پاکستانیے کر رہے ہیں میرے بچ میں ہو میں کہتا ہوں کہ اس قسم کے بتتمیز جو طریق سے جو ڈیل کرتے ہیں جو ظاہرین کو یا اپنی مرضی سے جو پرائیسے لگاتے ہیں ظاہرین کے ساتھ ان کو لوٹ رہتے ہیں اور ان کے لیے کوئی سپیشل یہاں لا ہو کانو ہو یا ادارہ ہو جہا کمپلین کری اس دکان پر بھی اس نے کوئی ایسے بولا ایسے کیا ایسے کیا تھا لیکن کچھ بھی نہیں اتنے بے مہار جس کو کہتے ہیں بے لغام ہیں یہ جتنی بھی دکانوں اور زیادہ تر یہ دائبہ مارکیٹ اور اس کے آس پاس میں میں نے جتنی دکانیں دینی ہیں خجور کے زیادہ تر جو دکاندار ہیں زیادہ تر اور دوسری عبائش بھائی ان کے بھی زیادہ تر میں نے اندازہ لگائے پاکستان کے پھر ایک اور نے بولا اس نے بھی ایسے ایک الٹی سی بھی بات تو میرا اصل بات کا ایک تھا کہ اللہ ان کو ہدایت دے آپ ان کے چکروں بلکل نہ پڑے اور وہ جو اسپیشل جو آپ کو گھیر کہلاتے ہیں کہ فلانا ہوتل ہے چلو اس کے اندر یہ یہ آپ ان کے ساتھ تو چلیں نہیں وہیں سے ان کو سائٹ پیٹھاتے ہیں بلکہ ابھی ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں ان کو بلا ہم مہم ہے آپ کی ضرورت ہی نہیں آپ کے ساتھ جانے گی تو یہ اس طرح یہ گھیر گھار کے آپ کو کہیں گے بہت اچھی ہے دوسری جنگر پلے جائیں گے دکان ایک بتائیں گے لے کے دوسری جنگر پہ جائیں گے تو آپ اس سے بچے آپ اور ان کے ساتھ بحث میں تو پڑے گئی پھر اگر مال کے اندر آپ چلے گئے جو دکان دارش چھوٹی چھوٹی دوکاریں جتنی بھی ہیں آپ کا مال کے کوریڈور میں یہ قین کریں میں پہلے کارچی میں پتہ نہیں کیسے مارکیٹ میں گیا تو وہاں وہ آبادیں لگاتے ہیں آج 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 سر بات آج 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 Entwicklung فاہ اتنا فلانی طرح اصر بتاتا ہے آج 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 آ چاہیے بھی آجو آجو پھر جس نے آنا آجائے گا آپ یقین کریں پاکستان میں کچھ بھی نہیں جو یہاں یہ حرکتیں یہ کر رہے ہیں مدینہ کے اندر آپ کا یہ مال ہمیں آپ اچھا بھی میں ایسے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کوریڈور یہ گلی یہ تھامنے دکان دار ابھی ہم نکلیں گے نی تین بندے بلکل مو بجیسے نہیں کہتے مو کو آجائے گی یہاں نہیں چلے تو آپ دیکھیں دوسری آپ آمنا لے آپ دیکھ تو اندر تو آئیں بھئی نہیں آنا ہمارے پار ٹائم نہیں ٹائم نکال لیں آجائے آؤں پھر آئیں گے نہیں پھر کب آنا ابھی آؤں اتنا پریشان آپ کو کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے میں تو کہتا ہوں گالی میں نے کیا دینی ہے لیکن اس سے بہتر ان کا طریقہ ہے یہ پہلے میں نے جواب دینے چور گا بھئی ابھی ہم کو یہ کام ہے ہم بعد میں آ جائیں گے ابھی ہم بیزی ہیں ابھی ہم نے یوں ہے ابھی ہم نے اپنا سامان ایک دن تو میرا اسی وضاحتوں میں گزر گیا آپ مجھے پتہ لگا یہ جتنی مردی بک بک کرتے رہے ہیں آپ ان کو مڑ کے بھی ان کی شغل کی طرف بھی نہ دیکھیں پھر ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں بھئی ہم کچھ غلط کر رہے ہیں اب ہم دو تین لوگ سے یہ کر رہے ہیں جب یہ بولتے ہیں تو وہ چاہے عربی چاہے عجمی چاہے پاکستانی چاہے انڈیا جو بھی ہیں آپ ان کی کسی بات کا رسپانس ہی نہ دیں ان کو اور وہ اود لگانے کے لیے بھی ہم میں لگاتا ہی نہیں مجھے لگتا ہے لیکن نہیں زبردستی آ کے آپ کے ہاتھ کو وہ ایسابیوں ہمارے ساتھ لگا رہ یہ دیکھو دیکھو خوش بھی دیکھو جیسے آپ نے سنگی آؤ اندر آکے دیکھو تو یہ اندر آکے دیکھو یہ حالت انہوں نے مدینہ کی کی ہوئی ہے اور چلو کاروبار ہے جس نے لینا اس نے لی نہیں لیکن آپ کم سے کم اس کو اس حد تک ظلیل نہ کریں کہ جب آسمان نے ریفرنس دیا کہ مدینہ کے شہ میں آپ لوگوں نے آپ یقین کا آجوہ کی خجور جو ہے آجوہ کی ستہائیس ریال اٹھائیس ریال ایک کوالیٹی کی تیس ریال تھا آپ سوچیں یہیں دکاندار اسی مال میں اسی دکاند جس نے اس میں قابل آپ تو ستر میں دیں گے اور پچاس اس نے نارمل بتائی پچاس ریال تو کوئی ان کو پوشنے والا نہیں ہو اتنا ماحول انہوں نے خراب کیا ہوا خاص طور پر ہمارے ماشاءاللہ ہمارے اپنے پیارے عزیز وطنی عزیز کے لوگوں نے کیونکہ ہم کو زیادہ تر تو پاکستانی کا کرائے گی انہوں نے یہ کی جو یہ کر رہے گئے جہاں تک اب بارگیننگ کا سوال ہے تو مجھے یہ تو کنفرم ہو گیا کہ ایک بھی دکان کوئی ایسی ہمیں نہیں ملی جس بندے نے یہ ایک فکس پرائیس بتائے کہ یہ پرائیس ہے میری بھئی آپ نے لینی ہے لو نہیں لینی بھلے وہ مہنگی ہی لگائے پرائیس لیکن نہیں بس صرف جھوٹ شل رہا یہاں جھوٹ بکرا انہوں نے قیمت بتانی ہے سامنے اسی عبت کہ یہ جائنما پندرہ ریاض کا آپ چلنے لگتے ہیں بھلا اچھا دس لگا لیں گے آجا بھی سوال ہے کہ آپ اس کو دس والے کو آپ پندرہ کیوں مانگ رہے ہیں اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہری شکل تھے بھی پتہ لگ جاتے ہیں یہ باہر کے لوگ آئے ہیں بس ان کو جتنا مردی لوٹ لو آپ سیدھا دس ہی بتائیں اور اس کے پھر اس کی مردی اپنی جو چیز ہم نے اب تک دیکھی ہے خریدنے کے لیے جتنی مردی مہنگی جتنی مردی سستی قیمت ہے یہ قیمت کسی نے میں رکھی ہوئی ہے یہ یہاں کا یہ ٹرینڈ ہے تو جو میرے ہمارے ویورس ہیں جو دیکھنا لیا میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کے موں میں یہ اس طرح آپ موں مانگے پیسے کسی کو نہیں ڈالا یہ ایک ریال کی کوئی چیز وہ کہتا ہے نا تو آپ کہو جی میں نے تو ففٹی وہ دینے ہے وہ پتہ نہیں مجھے تو ان کے چینج کا آدھا آدھا ریال کہلیں چلو آدھا ریال دینا یہ کہیں گے اچھا آپ پونے ریال میں یہ لے لیں یہ حال ہے یہاں مدینہ میں اور دور نہیں یہی ساری مارکٹیں یہ جو مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ ہیں یہ حال ہے تو آپ بغیر بارے گیمنگ کے ایک ریال والی چیز بھی ان سے پورے ریال میں نہ لیں میں تو ابھی زندگی پہ پہنچا ہوں مجھے پہ پہنچا ہوں کسی کے جرت نہیں بول لے گی دس بجے سوتی رہا ہوں دس بجے ماما سوتی ماما سوتی ماما سوتی ماما انہوں نے کہا کہ میں کمزونہ رہے جو میں کھا کہ پورا فول پلیٹ ہے بسم اللہ کر کے چلو ہماری میں اپنی 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 انیسٹی پہنچوں اسٹوڈینٹ انتظار کر رہے ہیں آپ کو لیک کر دیں آپ کے اسٹوڈینٹ آر بیٹنگ پیٹا جاؤ نی 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 چلو جا کے انہوں نے پڑا جلو میں بھی چلو آپ کے ساتھ چھوڑنا اگراب کرنا تو یہ سوتی ہویا یہ گاڑی میں ان کو لیکھو چھیو کہ گاڑی میں ایک میں آپ کو تھوڑی دیر بعد پک کر لوں گے اس کے لئے سے لیٹ ہو گئے ہم پک کر لیں گے تھوڑی دیر کے بعد اب اب تھوڑا سا وہ تھوڑی دیر کے بعد ہم پک کر لیں دادی کے ساتھ جانے کا موڈ نہیں بڑھنا اس کا رکھتا ہے ابھی جائیں گے تھوڑا چا پانی پیاں پانی پیاں پہلا سبجیکٹ کرنا پڑھو نا انگلیش پنجابی اور اردو کی پڑھو نا پہلا سبجیکٹ پنجابی میکنشا ہم نے پھر سانجانا تبوتا تھا انہوں پہلا امین پھول نہیں کیسے چلے چلے a کیون قال چلو آپ بھی کن کر دور سا ہاں یا رسٹی پانچو اوہ 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 ٹرح اوہ اوہ خوب اوہ اوہ مجر� ہر سر کم کیا ہی ہے ہی رو پاید کم کیا سوش از این نکی میں ادرون